بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ڈاکٹر اولا مستویٰ کے طرف سے اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم پاکستان سکارٹش سکولرشف کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کا پروسیجر دیکھیں گے میری پہلے ویڈیو کے بعد سوڈنٹ کی طرف سے کیوریز آ رہی تھیں کہ آن لائن اپلائی کرنے کا پروسیجر بتایا جائے تو ہم سکوز کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹس جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھے وہ تیار کر لیے ہیں آئیے پروسیجر دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے بروزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ جو اڈریس بار ہے اڈریس بار پہ یہ اڈریس لکھا ہے اڈریس لکھنے کے بعد جب آپ انٹر کی پریس کریں گے تھوڑا سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو فارم اوپن ہو رہا ہے ہوگا یہ بیچلر سٹورنٹس کے لیے ہوگا اور ماسٹر اور ایم فیل کے لیے یہ جو اڈریس ہے وہ تھوڑا سے چینڈ ہوگا یہ آخری جو لیٹرز اور ڈیجٹس ہیں وہ اس میں ڈیفرینٹ ہوں گے وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا یا پھر ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں وہ اڈریس بھی بتا دوں گا ان دونوں فارم میں تھوڑا سے فرق ہے جب آپ یہ والا سیکھ لیں گے تو ماسٹر والا ایکزیکٹلی سیم ہے جب یہ اڈریس آپ نے لکھ لیا یہ اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا انٹر کی پس کر دی انٹر کی پس کرتے ہی ہے دیکھیں ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے بریٹش کانسل کی اور اس کے نیچے ڈیٹیل کے سیزن کی آ رہی ہے سکوٹ لینڈ پاکستان سکولرشپ ور ینگ بومن اینڈ گرز بیچلرس اپلیکیشن فارم جب آپ دوسرا اڈریس لکھیں گے تو یہاں بیچلرس اپلیکیشن فارم کی جگہ کونس آ جائے سکولرشپ کے حوالے سے آپ اس کو جب سکرول اپ کریں گے سکرول کریں گے تو یہ انفرمیشن اس سکولرشپ کے مطالق آ جائیں گے جب آپ اوکے پہ پہ پہنچیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ اوکے کر دیں اور یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو اسی نیسی پہ موجود ہے آپ کے ایکزیکٹلی سیم ایلفہ بیٹس او سپیلنگ جو انہوں سیم ہونے چاہیے جیسے سپوز میں یہاں پہ ڈمی نیم لکھ دیتا ہوں سارا سارا آئی کیو بی ایل تو یہ سارا اقبال ہے نیسی پہلا لیٹر جو انہوں کا پیٹر لکھیں یہ جاتا ہے جو مناسب لگتا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کا پٹن پرس کیا اور آپ کے سیکنڈ آپ کا پیسن آیا ہے وہ ہے جنڈر تو جنڈر میں افکوس یہ فیمیل کے لیے ہے تو آپ اس فیمیل کو پلک کیا تو یہ جو اوکے کا پٹن اپیر ہو گیا اس کو اپنے پریس کیا اور اس کے بعد کے آگئے ڈیٹ او برت آگئی ہے تو ڈیٹ او برت آپ یہاں پہ لکھیں سپوز آپ کی ڈیٹ او برت کیا ہے دو ہے دو دس دو ہزار ڈیٹ او برت ہے سپوز تو آپ نے یہاں پہ نیچے کلک کر دیا اس کے بعد آپ آ جائیں اس پہ کنٹری آو برت کنٹری آو برت لکھنا ہے تو سپوز کر دیں کہ آپ پاکستان کے سن پاکستانی ہیں تو پی کے بیٹر لکھیں پاکستان ٹائپ کیا اور آپ نے اوکے کا بٹن پرس کر دیا پھر آپ نے کہہ لکھنا ہے دو میسائل دو میسائل جو ہے سپوز آپ کہاں کا دو میسائل ہے سیٹی کا نام لکھنا ہے سپوز میں یہاں پہ بہاول پور لے دیتا ہوں ہے آپ کا دو میسائل بہاول پور سے ایشو ہے جس یہ شہر سے پہ ایشو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ رہیں گے اوکے دن ڈسپکٹ لکھیں بعض دفعہ جو سیٹی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ سیٹی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈسٹکٹ آورس جو سیٹی ہے تو یہاں پہ آپ سیم اگزیکٹلی میں بہاول پور لیتا ہوں سارا ایک بہال سپوز کے بہاول پور اس کا ڈسپکٹ ہے اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو پنجاب کو کلک کریں اگر آپ کسی اور پرومنس کی ہیں یا کسی ایڈمیسٹیو یونٹ سے ہیں تو ان میں سے کسی کو ٹک کر دیں تو یہاں پہ میں پنجاب کو ٹک کر لاؤں اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہیں تو ڈسیبل ہیں کہ آپ سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ ڈسیبل نہیں ہیں تو یہاں پہ نو کا بٹن پریس کر دیں گے ہیں تو اب یس کا بٹن پریس کر دیں تو نیکسٹ جو جانا اس پہ کیا آگیا ہے فرام وچ ایتھک ایتھنک گروپ ڈو یو بیلانگ کہ آپ کون سی لینگویج بولتی ہیں پنجابیز پشتو سندیس ریکی اردو سپیکنگ سپوز میں جانا اس کو اردو سپیکنگ کو کلک کر دیتا ہوں آپ کی جو بھی لینگویج ہے وہ کلک کر رہے ہیں پہ دوسری وینڈو اوپن ہو گئی نیکسٹ مو ہو گئی وینڈو تو اس میں کیا ہے مینچن یور ریلیجیس ریلیجین گروپ آپ مسلم ہیں اگر تو مسلم کو کلک کر لیں اگر کوئی اور ہیں تو اور کو کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا ہے یہ گرانٹر ڈیس کا سپوز میں یہاں کر لیتا ہوں ڈی ہاؤس نمبر ہاؤس نمبر وان وان سکس اچھا سبزہزار سبزہزار کولونی ٹھیک ہے ایسے جو بھی ایڈریس آپ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد ایڈریس نمبر ٹو ہے اگر کوئی ایڈریس نمبر ٹو ہے تو بھاوالپور کے لدے یا آپ کیا نہیں ہے تو آپ کوئی نمبر ٹھیک ہے اور سی ٹی کاناتے اللہ اینجواں مسلم جانتا ہوں یہ سبزہزار کووسٹل کورڈ ڈی لکھنا بھیifer خ Hobjee تو سابزہزار آپ کو آپ کوشین کو خیressress mixing Winston go اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو گوگل میں جا کے سرچ کر لیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کوسٹل کوڈ ہے تو وہ کوسٹل کوڈ بھی یہاں پہ لگ دیں کنٹری کیا ہے پاکستان ہے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے اپنے بٹن پرس کیا یہ تو اس کے بعد کیا آگیا اگر کرانٹر اٹریس اور پرانٹر اٹریس سیم ہیں تو یہاں پہ لگ دیں اگر ڈیفرنٹ ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ لگ دیں سپوز میں یہاں سپوز نمبر ہاں پہ لگ دیا ہاں چاہ اب میں انا ایک سپوز آپ اے بٹن ہاں مک Hobbes یہ لکھ دیا اگر سیکنڈ ہے تو بھی لکھ دیں ورنہ بس یہ نن لکھ دیں اس کو ٹھیک ہے اور ٹاؤن سیٹی جو ہے ناگین وہ سپوس کر لیا کہ وہ باوالپور ہے باوالپور لکھ دیا سٹیٹ پروونس بنجاب ٹھیک ہے اگر اور ہے تو وہ لکھیں پوسٹل کوٹ بھی میں تو یہاں پہ سیم لکھ رہا ہوں باوالپور کا سیم ہے کنٹری پاکستان لکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کو پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپے کر دیں اڈریس آپ کے مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ سے کہے پوچھا جا رہا ہے کہ جی ای میل اڈریس لکھ دیں ٹھیک ہے جی ای میل اڈریس اور فون نور لکھیں اس پوز کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ ای میل اڈریس جو ہے وہ سارا اکبال ہے جو بھی آپ کا ای میل اڈریس ہے وہ یہاں پہ لکھیں اس کے بعد فون نور لکھ دیں ہیں فون نور لکھنے کا سٹائل کیا ہے پلس نائن ٹو انٹرنیشنل فون نور لکھنے کا سٹائل ہے نائن ٹو کا مطابق پاکستان کا یہ نمبر ہے اور آگے زیرو تھری ڈبل ڈبل ڈیرو ہے تھی ڈبل ڈبل ڈیرو لکھیں ٹھیک ہے ڈیرو ڈبل ڈیرو نہیں لکھنا جی ایس کا نمبر میں لکھنا ہوں یہاں پہ شروع والا جی Tabata ڈےڈھیرو ڈیرو ہو گا وہ نہیں لکھنا آپ نے یہ لکھنا 3500 685 ڈبل فائیو سوڑھ سائن ون میں نے یہ لکھ دیا صرف اس میں نے کہا کہ پلس کا سائن لکھا پھر نائن ٹو پلس نائن ٹی ٹو یہ سب لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے یہ آپ کا جو ہے نمبر ہے سوڑی مجھ سے پوریسی مسٹک ہوگی تو تھری ڈبل زیر و سکس ایڈ ڈبل سیمن ون سپوس ٹھیک ہے تو یہ شروع والا زیر و نہیں لکھنا بس یہاں پہ اوکے کر دیا انفرمیشن انٹر ہوگی یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے cnac نمبر لکھنا ہے تو سبوز جو سارا اقوال کا cnac نمبر ہے وہ 3120018879 سے سبوز یہ جو سارا نمبر کا cnac نمبر ہے لکھنے کے بعد آپ نے اوکے کیا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے current status کیا ہے آپ کا آپ کا اپنے employed ہیں یا آدھر ہیں اگر تو اپنے mostly آپ میں سے student ہیں تو یہ students کو click کرتے ہیں اگر students نہیں ہیں employed ہیں اگر آدھر ہے اگر آدھر تو ساؤدھر نہیں ہوگا ان دو میں سے کوئی ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا پریس کر دیا next کا button پریس کر دیا اور next میں آپ کو یہ کیا آگیا completed education یہاں پہ آپ نے صرف paragraph کو گوہ سے پڑھنا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا رہا ہے completed education جو آپ کی education complete ہو گئی ہے اس کے حوالے سے آپ نے information لکھنی ہے یعنی کہ آپ BS کے student ہیں تو آپ کی education کیا complete ہوگی ہے وہ FSC کی complete ہوگی ہے یعنی آپ نے FSC complete کر لیا ہے sorry FSC complete ہو گیا ہے اور اب آپ کس کے student ہیں BS کے student ہیں اسی طرح جو MSC کے student ہوں گے وہ لکھیں گے ہم نے BSC complete کر لیا ہے اور MSC کے student ہیں تو آپ کیونکہ اب BS کے حوالے سے ہم farm fill کر رہے ہیں تو ان کا جو ہوگا FSC complete ہوگا تو FSC آپ نے کونسے school سے college سے آپ نے کی ہے وہ یہاں school کا نام لگ دیتا ہے suppose میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں SE college کہ SE college سے میں نے FSC complete کی ٹھیک ہے اور جو بورڈ تھا بورڈ صاحب ظاہر ہے وہ بہاول پور بورڈ ہے بہاول پور بورڈ یا کوئی اور ہے تو بورڈ لکھ دیں جو بورڈ ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد اوکے کیا تو degree title آپ پہ کیا ہوگی وہ FSC ہوگی آپ نے کہہ لکھ دیں یہاں پہ FSC کر دیا اوکے ہوگیا ٹھیک ہے year of completion آپ نے کب complete کیا تھا تو وہ یہاں پہ year of completion سپوز میں نے جو ہے یا سارے اکبال نے پچھلے سال ہی complete کی ہے تو میں لہتا ہوں دناب ایک ہوا ہے آنکھ میں نے چھتا ہے پہنچومہ مہینہ تھا اور پریریسی یہ تھا پریریسی یار مارک تو ہنٹ ٹیس پانچ دوہزر بیس کو سپوز ہم نے کمپیٹ کر لیا ہے وہ انٹر کیا ہے اس کے بعد آپ نے کہہ لکھنا ہے یا ٹوٹل مارکس لکھنا ہے مارکس اپڈین ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں اس میں شاید میرے خواہد میں گیارہ سو گیارہ سو ہوتے ہیں فرسی میں سے اور ٹوٹل مارکس اپنی آپ نے سپوز کی جنہیں لیے ہیں کہ نائنہ ہڈڈ مارکس لیے ہیں یہاں سے آپ نے جب پرسنٹیج انٹر کر دیا میں اپر پرسنٹیج کر دیتا ہوں سپوز کے جنہوں ایٹی فائی پرسنٹ میں نے نمبر لیے اثر ایک بالن لیے تو وہ آپ نے لکھ دیا اوکے کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنے نیکسٹ کلک کرنے جب آپ نیکسٹ کلک کریں گے تو پرابلم کیا ہوا ہے نیکسٹ اس کو آپ کو اس نے جانے نہیں دیا دیکھیں ہم سے ڈیٹ غلط لکھی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو آگے نیکسٹ نہیں کر پا رہے تھے اب میں نے یہ ڈیٹ جنہ وہ کریکٹ کر لی ہے ڈیٹ کریکٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں نیکسٹ کا بٹن پرس کرتے ہیں نیکسٹ کا بٹن ہو گئی انفرمیشن آپ کی کیا ہو گئی انٹر ہو گئی ہیں اب نیو انفرمیشن انٹر کرنی ہے ایڈمیشن پلیز انٹر ڈیٹیل رگارڈنگ دی انسٹیوشن آپ نے انفرمیشن فار یور بیچلرز ان اب یہاں پہ انفرمیشن آپ نے کس کی دینی ہے کہ آپ کون سے پروگرام میں اس وقت پڑھ رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں بی ایس میں اگر آپ کا ہو چکا ہے تو جس پروگرام میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے تو یہاں پہ اوکے لکھیں تو اگر آپ نے کہنا ہے اگر آپ ایڈمیشن ہو گئی ہے تو اگر آپ ایڈمیشن لکھیں اگر نہیں ہوا تو نو لکھیں نو والا کو بھی آفر سکولرشپ آفر ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانسل بہت کم ہو جاتے ہیں یا ویٹنگ لس میں رہتے ہیں جب آپ کا ادمیشن ہو جاتا ہے کلوزنگ ڈیٹ کے بعد اگر ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کلوزنگ ڈیٹ کے بعد والے ڈیٹ لکھیں گے فلان ڈیٹ کو میرا ادمیشن ہو جائے گا یا ایکسپیکٹڈ ہے جب ہو جائے تو ان کو انفارم کرنا ہوگا پھر وہ وار کریں گے کہ آپ میرٹ پر آتی ہیں یا نہیں آتے لیکن پہلا رائٹ کس کا ہوتا ہے جس کا ادمیشن ہو چکا ہے ہم سپوس کرتے ہیں آپ کا ادمیشن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نیکسٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایف یس پلیز کمپلیٹ دی فالوینگ سیکشن اگر آپ کا ادمیشن آرہی ہو چکا ہے یعنی یا آپ پڑ رہے ہیں بی ایس میں ٹھیک ہے تو آپ نے انفرمیشن انٹر کرنی ہے یہاں پہ کہ کون سے ادارے میں آپ پڑ رہے ہیں سپوس ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامیہ یونیورسٹی میں ہاں میرا ادمیشن ہوا ہے یا میں اسلامیہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں تو یہاں پہ لکھیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پر میں ادمیشن ہو گیا اوکے کریں ٹھیک ہے اور آپ کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے یا سارا اکبال اپنا ریسٹیشن نمبر لکھ رہی ہیں میں جو بھی یونیورسٹی ہے وہ کھاں baurque ہے سلامی نمبر اپنا کہیں تو آپ کیسے آپ ٹھائیوٹ سے seen وقت سوانہ پیسے ٹھائیوٹ لئے ہیںcemos پرائیوٹ یونیورسٹی ہے علام عصافہ انسیٹیوٹ ہے وہ پرائیوٹ یونیورسٹی ہے جسی طرح ہماری پبلک ہے آئیو پی تو ہم نے یہاں پبلک لکھ دیا تو اگر اوکے کر دیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ڈگری ٹائٹل اینڈ کورس بی ایسی اگری کلچر آپ کس کے سٹوڈنٹ ہیں بی ایسی اگر آپ بی ایسی اگری کلچر کے ہیں یا کوئی اور ہیں تو وہ یہاں پہ لکھ دیں گے بی اس لکھا گیا اوکے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دپارٹمنٹ کونسے دپارٹمنٹ میں ہے یہاں پہ ایجوکیشن سسٹینبل ایرڈجی فوڈ سکیورٹی انگری کلچر ہیلتھ سائنس ایر ادھر بس میں یہاں پہ لکھنا ہے ادھر بھی ماتھیمیٹکس ہے ماتھیمیٹکس یہاں لکھا ہوا نہیں ہے جو امسی پاسٹر کے سٹوڈنٹ اپلائی کریں گے ایمپل کے سٹوڈنٹ اپلائی کریں گے وہاں ان کے لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا بی ایس کے لئے یہاں نہیں لکھا ہوا تو آپ نے یہاں ماتھیمیٹس خود لکھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوکے کر دیں گے تو ڈگری سٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ آپ نے یہ بتانی ہے اس طرح کہ آپ کے ڈگری شروع کب ہوئی ہے اور ختم کب ہوگی سپوز آپ کے جو انوہو دوہزار بیس میں آپ کے ڈگری آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اور پھر دوہزار بیس میں لیا ہے تو چار سالہ پروگرام ہے تو آپ کو دوہزار بیس تک جانا آپ کے ڈگری انڈ ہو جائے گی آپ نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں نیکس بٹن کو کلک کر دیں تو اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو یہ وہ ان کے لئے اپشن ہے ایف نو پلیس کمپیٹ تفولنگ سیکشن اگر ایڈمیشن نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو یہ انفرمیشن انٹر کر نہیں ہوں گے اگر آپ ایڈمیشن کمپیٹ ہو گیا تو اس کو آپ کیا کر دیں گے آپ کو سکپ کر دیں گے یہاں اوکے کا کٹن کر دیں گے have you applied to a university آپ نے کہنا جیس میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور یہاں پر یونیورسٹی کے نام لکھ دیں میں سپوز یہاں پر شارٹ کرنے لکھ دیتا ہوں کہ آئی ایو بی میں اپلائی کیا ہے ابھی ایڈمیشن میرا نہیں ہوا یا میں نے بی زی یو میں بھی اپلائی کر دیا ہے ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا یا جی آئی کے اسلام اسے ایڈمیشن میں اپلائی کیا ہوا ہے یا کوئی اور یونیورسٹی کہتے ہیں ان سی بی اے ایڈمیشن میں اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پر اوکے کا بٹن پریس کیا اور اب یہاں پر when do you expect to hear a decision from the university please list a month میں یہاں پر اس کا کریں کب ایڈمیشن ایکسپیکٹی ایڈمیشن میں دسپوس کریں کہ ہماری کلوزن جو ڈیٹ ہے سکولرشپ کی وہ پادہ سپمبر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نئے جی میرے تو اکتوبر میں ہو جائے گا ایڈمیشن چانسز ہیں تو یہاں اکتوبر لکھ دیں ٹھیک ہے اکتوبر لکھا گیا اوکے کر دیا آپ نے اچھا اب آپ نیکسٹ جالیں گے اچھا سکولرشپ please provide information regarding any scholarship you have may you received in the past کہ جو سکولرشپ آپ نے پاسٹ میں ریسیو کیے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کرنا ہے کہ سپوز آپ نے ایف ایس سی میں کوئی scholarship لیا تھا اگر آپ نے لیا ہے تو یہاں یس کر دیں کہ میں نے ایف ایس سکولرشپ لیا تھا scholarship کا نام کیا تھا جسے میں احساس احساس scholarship تھا سپوز میں نے ایف ایس سی میں لیا تھا اور کتنے ملے تھے سپوز میں جنب پچاس ہزار مل گیا تھا پچاس ہزار لکھتے ہیں جی ملتا رہا دو سال ملا اچھا جی کلاس لیول ایٹ ویچ scholarship واز اوارڈ سپوز یہاں پہ آپ نے لگتی ہے جی مجھے ایف ایس سی میں ملتا رہا یا ملتا رہا جو بھی وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو نیم آف انسیوشن ویر scholarship واز ایوٹیلائز آپ نے کہا اچھا یہاں سپوز matric لگتی ہے matric base پہ آپ کو award scholarship fsc میں ملا آپ اور جب آپ پڑھ رہے تھے سپوز اسی college میں پڑھ رہے تھے آپ ٹھیک ہے scholarship ہوتا ہے پریوس ڈگری کی بیس پہ ملتا ہوتا ہے تو fsc میں آپ scholarship ملا ہوگا کس کی بیس ملا ہوگا میٹرک بیس ملا ہوگا تو یہاں پہ میٹرک لگتی اور ایسی college میں ملا تو ٹھیک ہے جی آپ نے فیل کر دی اس کے بعد آپ کیا کریں گے next کو بیس جاری اپلیک جاب کرتے ہیں تو یہاں لکھیں آرگانیزیشن کا نام لکھ جاب کر ہیں منتر انکم کیا ہے انوال انکم کیا ہے کتنے ہیں گھر کے افراد کتنے ہیں پانچ ہیں چار ہیں جو جاب کرتے ہیں جو جاب نہیں کرتے وہ اس کو سکپ کر دیں گے ٹھیک ہے میں ٹیچر ہوں ٹھیک ہے ٹیچر کہا جی پنجاب گورنمنٹ کا امپلائی ہوں میں ٹھیک ہے اس کا نام لکھ دیا یہ ان لوگوں کے جو جاب کرتے جو اور اینوال اس کو منتلی میں سپوس کر لیں بیس ہزار آ رہے تو آپ کے منتلی کتنی ہو جائے گی دیو نہیں ہو جائے اس کو منتلی بارہن سے ضرب دے دیں ٹھیک ہے تو یہ نمبر آو ڈیپینڈنٹ سپوس آپ کتنے اچھے ہیں تو چھے لگ دیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو کر دیں اس کو اور ہم چلے جائیں فادر گارڈین ہسپینڈ نیم مینشن دی ریلیشنشپ ایس ویل فادر سے ہیں تو آپ لکھیں نیم لکھیں فادر کا نام لکھ دیں سپوس کہ رمضان علی جو ہے نا فادر نیم تھا رمضان فادر نیم ہے اگر آپ لکھ دیں کہ فادر گارڈین ہے تو گارڈین شروع میں لکھ دیں فادر فادر ہوگی نمزان ٹھیک اور ساتھ ہی گارڈین ہسپینڈ سی نیم نمبر سپوس وہ بھی لکھنا یہاں پہ لکھنا ہے سپوس یہ اس کا نمبر ہے جی سپوس نمبر لکھتی ہے فادر کا یا گارڈین کا لکھ دیں منتھ لینکم کتنی ہے آپ سپوس کہ لیں بیس ہزار لکھ ہزار منتھ لینکم ہے ٹھیک ہے جو غریب ہیں ان کو ملنے کے زیادہ چانس ہیں غریب ہوں اور ٹیلنٹڈ ہوں فادر گرد جو ہینو لینکم ہے وہ کتنی ہے اس کو اپنے بیس ہزار لکھ ہے بیس کو آپ کیا کرتے ہیں بارہ سے زیادہ چوبیس ہو جائے گا یہ ٹھیک گئی آپ اس کو بارہ سے مٹیپلے کر جو بھر بنتی ہے وہ لیکن میں صرف لکھے جا رہا رہا ہوں جس کے بعد ٹوٹل ہس بینڈ منتری انکم انکلوڈنگ آل ٹھیک ہے ٹوٹل ہاؤس ہولڈ منتری انکم اب ہو سکتا بھی آپ پر کر رہے ہوں کرتے ہوں کچھ چھوٹا مٹ بھی اور کاروبار آپ کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی پہلے دو لاک چالے چاریس ہزار اگر تنخواہ ہو گئے باقی رسورس اگر نہیں ہے تو وہی پہلے والے لکھ دیں ٹھیک کہ کر دیا ہو سو ٹوٹل نمبر آف ہاؤس ہول میمبر یہاں پہ سپوز آپ گھر میں چھے بن دیں ٹھیک ہے اور اس پہ ٹوٹل نمبر آف ارننگ میمبر سین ہاؤس ہولڈ گھر میں کتنے لوگ ہوسٹل فیسلیٹیز کی ضرورت ہے اگر آپ رہ رہے ہیں تو اگر نہیں رہ رہے تو نہ کریں اب اس کے پاس اگر آپ یہ چیز انفرمیشن کرنے پہ اگر نو ہوگا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک سی ٹی ویر یو ریزائٹ کہاں رہتے ہیں سپوز میں رہیم یار خام سپوز بھاوالپور سی کی لکھ دیا اس لکھنے کے بعد آپ نے ہوسٹل لوکیشن کے آن کمپس یا آف کمپس ہوسٹل جانا ہوسٹل کے اندر ہے یا باہر ہے تو بھاوالپور کے آئیو بی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہوسٹلی وہ آن کمپس ہیں تو آن کمپس لکھ دیں عمر ہوسٹل میں رہتے ہوں گے تو آم ادریس لکھنا ہوگا اور ہوسٹ الان ہوسٹ آم جو ہاؤسٹل نمبر ہے ہاؤسٹل نمبر جو بھی ہے ٹھیک ہے جو ہاؤس نمبر سپوس کر لیتے ہیں 09 ہے اور گرین ٹاؤن ہے ٹھیک ہے گرین گرین ٹاؤن وہاں پہ جی میں راتا ہوں جی جو منتھلی کاسٹ ہے منتھلے کا منتھلے کا سپوس میرا تین ہزار تین ہزار پر منتھلے تو آپ لکھ دیں اس اوکے کا بٹن پریس کریں پھر نیکسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ میں یہاں پہ جو آپ نے وہ لکھنا ہے ایسے ایسے اور سے دیکھیں کیا لکھا ہے ان فائیو ہنڈرڈ تو ون تھوزنڈ ورلز ایسے لکھنا ہے ایسے میں کیا ہونا چاہے پلیس ایکسپلین وائی یو آر بیسٹ کانیٹیٹ فار اس سکولرشپ کے لئے آپ کو کیوں سکولرشپ دیا جائے آپ میں اندر کیا ایسی خوبی ہے جس کے بیٹے سے آپ کو سکولرشپ دیا جائے تو آپ لکھیں کہ میں بڑا اچھا پھر کہا پلیس بی شور تو ہائیلائیٹ ریزنس پر اپلائینگ فارتریس کورس یو وشتو سٹڈی ایس ورل ایس ورل ایس سپوس کرلیں گے کہ آپ نے ایسے آرڈی لکھا ہوئے تو وہ ایسے جو آپ نے لکھا ہوئے وہ کپی پیسٹ یہاں پہ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے کپی کر کر تو آپ نے اس ایسے میں کیا ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کو سکولرشپ کیوں دیا جائے آپ حقدار کیوں ہے آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک تو غریب ہوں منتلی انکم تھوڑی ہے گھر کے افراد زیادہ ہیں یہ تھوڑا سا میں ہنس دے رہا ہوں ایسے لکھنے کے لئے گھر کے افراد زیادہ ہیں منتلی انکم بہت کم ہے ہم بہن بھائی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جانب ایکسپنسز جانب افورڈ نہیں کر سکتے جبکہ اگر میرا اکڈیمک اکڈیمک میرا ریکارڈ دکھا جائے تو میں بہت اچھی سٹوڈنٹ ہوں میرا پچھلے جو سی جی پی ہیں جو پرسنٹیج ساب کا ڈگریز میں اور اب جو میرا پچھلے سمسٹر ہیں اس میں بڑے اچھے نمبر آ رہے ہیں تو آئی ایم سوٹیپل فارس سکولرشپ اس طرح کے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریزن فار اپلائنگ فارکورس یا بی ایس میتھمیٹکس اگر بی ایس میتھمیٹکس کی سٹوڈنٹ ہے تو بی ایس میتھمیٹکس آپ نے کیوں چوز کیا فیزیکس کیوں نہیں چوز کیا کمیسٹری کیوں نہیں چوز کیا تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو لکھنا ہوگا کہ جب میں تھوڑا سا مہینٹس دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کہیں گے جی مجھے میتھمیٹکس بہت اچھا لگتا ہے جس میں لوجیکل ریزنگ ہوتی ہے اور باقی سبجکس کی مقابلے میں میرا اس میں زیادہ انٹریسٹ ہے اور اس کی اپلیکشن بہت زیادہ ہیں اس کی جاب اپرچنیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں تو اس طرح کا جو آپ نے لوجک دینا ہے کہ میں نے بی ایس میتھمیٹکس ایس سبجکٹ کیوں سلیکٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ بھی ریزن لکھنی ہے کہ یور فیوچر پلین اپاون کپیٹر گئر ڈگری کہ جب آپ بی ایسی کر لیں گی تو آپ کا فیوچر پلین کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا سوسائٹی کی کیا خدمت کرنی ہے آپ نے یا کوئی ہائر ایجوکیشن کیلئے جانا ہے آپ نے یا ٹھیک ہے یا جوب کرنی ہے ڈس کنٹینیو کر دینا آپ نے سٹوڈی کو یا کنٹینیو رکھنا ہے تو کونس آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی جو ہیں جو باتیں ہیں وہ آپ کو کس میں لکھنی ہوں گی ایسے میں اور سپوس کہ آپ کا ایسے تیار ہے اور آپ کو میں نے یہ بتانا ہے ایسے تیار ہے ٹھیک ہے سپوس یہ میرا ایسے پڑا ہوا ہے میں نے یہاں سے کچھ کچھ پیسٹ کیا کہیں میں دیکھتا ہوں ایسے جو ٹھیک ہے یہ اس میں نہیں سپوس میرا یہاں پہ نے یہ سپوس میرا کوئی ایسے پڑا ہوا ہے میں نے جو لکھا تھا اس کو میں یہاں سے کھا کر دیا یہ پیسٹ ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے نیکسٹ کر دی جب آپ نیکسٹ کریں گی تو اب آپ کے پاس کیا آگیا ہے یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آگیاں کون کون سے ڈاکومنٹس کیا کرنے ہیں آپ نے انٹر کرنے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہونے چاہیے تیار ہونے چاہیے copy of cnc جو ہے abe farm جو ہے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو آپ کے پاس سیلری سلپ ہوگی آپ کے پاس پینشن سلپ اگر آپ کے والدین جائیں جو گارڈین سے انگر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اسی طرح ٹھیک ہے یہ آپ اکوپیشن کے ان کا پیشہ کے ہے کوئی سپورٹ ٹیم ڈاکومنٹس آپ نے یہ یہاں پیلسٹ دی ہوئی ہے وہ سپوز کر لیں کہ وہ آریڈی تیار ہیں یہ آپ نے پڑھ لیا سپوز تو ہسٹل کے ڈیوز ہیں ہسٹل ڈگری وغیرہ سارا کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سپوز آریڈی تیار ہوئے پڑھیں سکین گھرگا میں کسی فولڈر میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ ون بائی ون اس کو کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے تو یہ جہاں سے آپ نے کیا پہلے پہلے اپلوڈ کیا کرنا ہے اپلیکنٹ سی این ایسی سی این ایسی یا بے فارم وہ سپوز آپ کے پاس آریڈی سکین کافی موجود ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے چوز فائل کریں گے چوز فائل سپوز آپ نے چوز سکین فائل کون سی ہونا چاہیے پی ڈی ایف میں ہونے چاہیے جے پیگ میں ہونے چاہیے جے جے پی جی میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور جو فائل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کا تو ان تین میں سے کوئی ایک فائل ہونے چاہیے تو میں نے یہاں پہ کہہ کیا اپلوڈ فائل فرام یور کمپیوٹر یہاں پہ میرے پاس سپوز کہ آل اڈی یہ جو اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہوگی آپ نے اس کو کیا کر دیا بس اگر ریپلیس کرنا ہے تو اس کو کلک کریں اگر ریپلیس نہیں کرنا سہی اپلوڈ ہوگی تو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب آگے نیکسٹ جب ہم گئے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے سیلری سلپ وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے سیلری سلپ یہاں پہ پھر اگر وہی کریں چوز پھر یہاں پہ آپ نے کلک کیا اور سپوز یہ میری سیلری سلپ پڑی ہوئی اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں اس کو اپلوڈ کر دیا میں تو یہ ہوں یہاں پہ ڈمی ڈاکومنٹس انٹر کر کیے جارہا ہوں وہ سیم ڈاکومنٹ انٹر کر رہا ہوں میرے پاس تو یہ چیزیں تیار نہیں ہیں آپ نے تیار کی ہوئی ہوں گی تو اکے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کپی آف سرٹیفیکیٹ ریزرڈ کارڈ شیٹ یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کریں چوز آپ کو کلک کیا اور یہ سپوز اپ کے ڈسکٹاپ پہ میں یہ فائل پہ ڈیویس لیکٹ کیا اور اپن اور یہ اس طرح جائے یہ فائل بھی کیا ہوگی اپ لوڈ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے چاہ کیا ہوں گا کیا کیا آپ ہے کپی آف 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 آیٹر آف آمیدائی یاوہ چیرمنٹس ہیں انگلے جو آپ نے کیا دیا ہوا ہے وہ والا جو لیٹر ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اگن وہی سیم پروسیجر ہوگا اس کو یوں کیا ٹھیک ہے سپوز یہاں میں یہ لیٹر پڑا ہوا ہے میرا اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا گیا اگن پروسیجر سیم ہوگا صرف لیٹر کیا ہوں گے دیفرنٹ ہوں گے تو یہ ٹیشن فیز کتنی ہے وہ آپ کو لیٹر جان یونسٹی سے دیپارٹمنٹ سے ملا ہوا ہوگا اس کو بھی کیا کر دیں آپ اپلوڈ کر دیں تو اپلوڈ کرنے کا یہ سیم پروسیجر ہے یاد رکھیں کوئی چیز اگر آپ نے مس کر دی تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے جب تک سارا کچھ انٹر نہیں ہو جاتا آپ آگے جا نہیں سکتے یہ نیکسٹ آپ کو کام نہیں کرے گا لیکن میں نے سارے چیزیں انٹر کر دیں اس لئے نیکسٹ والا جو آپشن ہے وہ کیا کر رہے کام کر رہا ہے تو اس میں یہاں کیا ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے جا آپ کو ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے کوئی چھوڑا نہیں سکتا آپ کے ڈیٹا کو تو اس کو آپ صرف اکے کر دیں بس اس کے بعد کیا ہے جی بائی اینٹر یور نیم اینڈیٹ بیلو یو کنفرم دیٹیٹ بیلو یو کنفرم دیٹیٹ ہے اب آپ کا کام سب کچھ تقریب ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ کے یہاں پر سیگریچر ہو رہے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں انٹر کی ہیں جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیا وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اب آپ نے نام اور سائن جیسے اینڈ میں اپلیکیشن جو کمپلیٹ ہوتی ہے تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے نام اور سائن ہوتے ہیں تو یہ وہ وہی چیز ہے تو یہاں پہ نام کیا تھا سارا اقبال سارا اقبال نام تھا اور ڈیٹ آج کی سپوز آج جو ہے نا وہ ٹونٹی نائن ہے ٹونٹی نائن ڈیش آٹما مہینہ ہے دو ہزار ایکیس ہے تو یہ آپ نے کہہ لیا آپ کے اس کا مدر پر سائن ہو گئے جو اوپر آپ نے سب کچھ دیا وہ ٹھیک تھا کمپلیٹ تھا اب آپ نے کہہ لیا نیکسٹ کر دیا تو سب میٹ اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے یہ اوکے ہو گیا اب آپ نے یہ پریس کیا کرنا ہے ڈن ڈن یہ آخری بٹن ہے ڈن کے بعد آپ کے اپلیکیشن کے ہو جائے گی سکسیسفولی سب میٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں یہاں ڈن کا بٹن میں پریس نہیں کروں گا کیونکہ میرا ڈیٹا چیز ہاں دمی تھا تو یہ ڈیٹا اس لئے میں اس کو کلوز کر دوں گا آپ لوگوں نے ڈن کرنا ہے جو ہی ڈن آپ کریں گے آپ کی اپلیکیشن سب میٹ ہو جائے گی آن لائن کسی بریٹش کونسل کے وہاں چلی جائے گی تو اس لئے آپ سپوز کہ آپ اس کو کر لیں گے تھینکیو وری مچ آئی ہوپ کہ یہ انفرمیشن آپ کی لئے کافی ہوں گی سکسیسفول ہوں گی بیسٹ اف لیک اللہ حافظ